اسلام علیکم میں پیش تھوڑ کے توسط سے حاضر ہوا ہوں آج جو میرا موضوع ہے وہ معاشرے کی بحیثی کو ظاہر کرتا ہے بادر آباد کے علاقے میں ایک کم سن بچے کو لرزہ خرس طریقے سے قتل کر دیا گیا پہلے وہ دوکوب کیا اس پہ ٹکیتی یا چوری کا الزام لگایا گیا اور آخر کار اس کو انتہائی شرمناک طریقے سے قتل کر دیا گیا میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اس کو قتل کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور انتہائی سخت زدہ دیا ہے وہ بھی مختصر ٹیم ہے قتل کرنے والے نے یہ سوچا کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں کیا میں منصف ہوں کیا وہ معاشرے کو بہت اچھی اس نیک روایت کائم کی کیا وہ روز بردہ کے زندگی میں انتہائی اماندار ہے کیا وہ رشوت نہیں دیتا کیا وہ رشوت نہیں لیتا اگر وہ بزنس میں نے کیا وہ اپنا مال اماندار طریقے سے بیچتا ہے کیا وہ ملاوت نہیں کرتا کیا وہ نوکری اپنی برپور طریقے سے کرتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی تو ایک چوری ڈکیٹی کے قسم ہے کرپشن ہے اس نے معاشرے کو کیا دکھانی کوئی شئی ہے کہ وہ انتہائی غیور ہے بہت دور ہے مجاہد ہے اس نے معاشرے میں غلط روایت کائم کی ہاں اس کا یقین نہیں ہوگا معاشرے پر اس کا یقین نہیں ہوگا پولیس پر اس کا یقین نہیں ہوگا جج پر اس کا یقین انصاف پر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے کیونکہ ہماری پولیس بھی اگر اس کو ایریسٹ کرتی ہے تو یقین ان اس قاتل کو وہ کچھ لے دے کر یقین ان یقین ان چھوڑ دے گی اور اگر اس بچے کو ایریسٹ کر لیتی تو اس کا بھی کوئی معاملہ کا حل نہیں ہوتا ہمیں معاشرے کو ایک صحیح روایت دینی ہے ایک صحیح راستے پر ڈالنا ہے ہمارے معاشرے میں بڑی پرابلمس ہیں بڑی مشکلات ہیں غلط روایتیں قائم ہو چکی ہیں اور وہ صرف ہماری وجہ ایک عام آدمی کی وجہ سے نہیں وہ ہمارے حکمران کی وجہ سے بھی ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی اب صحیح راہ پر آنا پڑے گا اور ہمیں بھی ایک صحیح راہ پر چلنا پڑے گا وہ راستہ جو ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے ہمارے نبی نے ہمارے صحابہ اکرام نے ہمارے بزرگان دین نے طبعہ تابین نے اولیہ اکرام نے ہمیں بتایا ہمیں اس پر چلنا پڑے گا اور صحیح راستہ چننا پڑے گا صحیح راستہ چننے گا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ میرا اپنا اور ہمارا ہونا چاہیے شکریہ